نام اس کا بتا رہا ہے کہ اس میں ہیومن ڈیویلپمنٹ کو فوکس کیا جاتا ہے کہ ہیومن ڈیویلپمنٹ میں وفت کے ساتھ جو چینجز آتی ہیں پروگرسیو چینجز دیکھرز ایز 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 ڈیویلپس کوئی شخص گروہ کرتا ہے ڈیویلپ کرتا ہے تو اس میں اس کی لائف میں چینجز آ رہی ہوتی ہیں تو ان چینجز کو سٹیڈی کرنے کے لیے ٹھیک ہے ہم جو سٹیڈی جو ریسرچ کرتے ہیں اس کو ہم ڈیویلپمنٹل سٹیڈیز بولتے ہیں ٹھیک ہے جیسے چیلڈرن ایڈ ڈیفرنٹ لیولز اف ایج گروتھ اینڈ میچوریشن تو تیسری چوتھی پانچویں چھٹی ساتویں آٹویں نوویں دسویں گیارویں بارویں مختلف ڈروپس کے اندر بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ان کا منٹل لیول ان کی ایج ان کی گروتھ ان کی میچوریشن جواب دینے کا یہ مختلف ہوتا ہے ہر بچے کا تو یہ چیز ہم اس کے اندر سٹیڈی کرتے ہیں چوتھی پانچویں کا بچہ پھر ساتویں آٹویں کا بچہ نوویں دسویں گیارویں بارویں کا بچہ تو یہ مختلف ڈیویلپمنٹل سٹیڈیز ہیں تو ان ڈیویلپمنٹل سٹیڈیز کے اباؤٹ ہم جو بچوں کو انیسٹیگیٹ کریں گے تو یہ ڈیویلپمنٹل سٹیڈی کے لائے گی اب اس کی فردر دو ٹائپس ہیں ڈیویلپمنٹل سٹیڈی کی گروتھ انٹرن پوجیکشن سٹیڈیز آپ دیکھیں گروتھ سٹیڈی میں ہم بچے کی گروتھ کی بات کریں گے کسی انڈیویجول کی گروتھ کی بات کریں گے کسی ہیومن کی گروتھ کی بات کریں گے اس کے ساتھ جس سوسائیٹی میں وہ رہتا ہے وہاں پہ مختلف ادارے بھی موجود ہوتے ہیں جہاں پہ ہیومنز کام کر رہتے ہیں تو ان انسٹیٹیوشن کی گروتھ سکول ہے کالج ہے یونیورسٹی ہے ہسپیٹل ہے ان اداروں کی گروتھ کی بات کریں گے کسی گروپ کی یعنی گروپ سے مراد یہاں پہ کوئی کمیونٹی ہے لوگوں کا ایک کوئی قبیلہ رہتا ہے کوئی سیم پروفیشن کے لوگ کہیں رہتے ہیں کٹھے ٹھیک ہے سیم جزیز کے حامل لوگ کسی جگہ رہتے ہیں سیم پرابلم کے ہم جیسے دیف کی ایسوسییشن ہوتی ہے جیسے بلائنڈ لوگوں کی ایسوسییشن وہ کٹھے رہتے ہیں تو گروسٹی سے مراد یہ ہے ہیومن کا ان کی گروتھ کا یا پھر ان کے کسی گروپ کا یا پھر ان کے کسی انسٹیٹیوشن کو جب ہم سٹیڈی کرتے ہیں تو یہ گروسٹیڈی گلاتی ہے اب ہم یہ دو طرح سے کرتے ہیں بھئی ایک ہوتی ہے لونگیچیوڈنل یا ورٹیکل اور دوسری ہوتی ہے کروس سیکشنل یا ہوریزنٹل بہت آسان ہے اور بہت امپورٹنٹ ہے ان کے تین تین فرق ہیں آپ دیکھیں میں ایک مثال لیتا ہوں کہ آپ جس سکول میں پڑھا رہے ہیں تو وہاں پہ مختلف کلاسز ہیں ون سے لے کر ٹین تک سپوسٹ تو اب آپ دیکھیں آپ نے چھٹی ساتھویں آٹھویں یہ تین کلاسز لے لی سپوسٹ تو اب آپ کیا کرتے ہیں آپ یہ چاہتے ہیں کہ ان تینوں کلاسز میں مختلف ہم نے بات کیا دیولپمنٹل ریسرچ کی اس میں ہم نے کہا لوگوں کے اندر جو ہے بچوں کے اندر پروگرسیو چینجز آتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلیاں آتی ہیں فیزیکل، مینٹل، انٹیلیکچول ہر طرح سے بچے کی گروہ بڑھتی جا رہی ہوتی ہے تو اب دیکھیں چھٹی کا لیول اور ہے ساتھویں کا اور ہے آٹھویں کا اور ہے تو اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ چھٹی، ساتھویں اور آٹھویں میں ہمارا جو بچہ ہے اس کا دیولپمنٹل لیول کس حد تک ہے اس کا جو ریسپونس لیول ہے اس کا انٹیلیجنس لیول ہے بغیرہ بغیرہ وہ کس حد تک ہے کتنا اچھا ہو گیا ہے تو اب اس کے دو میتڈ ہیں ایک میتڈ تو یہ ہے کہ ہم جو ہے ان چھٹی ساتھویں اور آٹھویں کے ایک سکول کے بچوں کا ڈیٹا لے لیں اور دیکھ لیں کہ ان کا جو ہے وہ انٹیلیجنس لیول ریسپونس لیول کس حد تک ہے دوسرا اس کا میتڈ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم چھٹی کلاس کے بچوں کا چھٹی کلاس میں ٹیسٹ لے لیں ان سے ڈیٹا کلیکشن کر لیں پھر جب وہ ساتھویں میں جائیں تو ان سے کر لیں پھر وہی بچے جب آٹھویں میں جائیں تو پھر ہم اگین ان سے کر کے پھر ہم اس کا انیلیسز کر لیں کہ چھٹی میں ان کا یہ تھا ساتھویں میں یہ تھا آٹھویں کا یہ لیول ہے دیولپمنٹل لیول اب یہ دو میتڈ ہیں جب ہم ان سارے بچوں کا ایک ہی وقت میں ہم کیا کریں گے ایک ہی وقت میں سارے بچے اب دیکھیں بچے کیا ہیں ڈیفرنٹ ہیں چھٹی میں ہو رہے ہیں ساتھویں میں ہو رہے ہیں آٹھویں میں ہو رہے ہیں ڈیفرنٹ سامپل ہیں ہمارے پاس لیکن ٹائم کیا ہے سیم ہے سیم ٹائم میں ہم ان سے کیا کرتے ہیں ڈیٹا کلیکشن کر لیتے ہیں اور اس کو سٹڈی کرتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں cross-sectional یا horizontal method cross-sectional یا پھر horizontal method ٹھیک ہو گیا اچھا دوسرا ہے اب یہ economical ہے less expensive ہوتا یہ سارے بچوں سے ایک ہی وقت میں آپ data collection کر کے analysis کر لیتے ہیں دوسرا ہوتا ہے longitudinal یا vertical method اب اس میں sample ہمارا سیم رہے گا different نہیں ہوگا یعنی یہی بچے چھٹی میں جائیں گے پھر ساتھ میں پھر آٹھ میں تو اس میں کیا ہوگا کہ time different ہو جائے گا same student ہے ٹھیک ہے but time کا difference آ جائے گا sample same ہے time to have difference آ جائے گا کہ چھٹی میں پھر ساتھ میں پھر آٹھیں گونٹس پر data لے رہے ہیں جس کو کہتے ہیں longitudinal یا vertical method sample is observed repeatedly over a long period of time it is expensive اب ساتھ ہے expensive ہے کہ آپ کو تین سال ویٹ کرنا پڑے گا data چاہیے ہو سکتا ہے کچھ بچے transfer کرا جائیں تو یہ جو ہے longitudinal study ہوتی ہے hopefully یہ اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی اچھا کچھ اور بھی types ہیں growth studies میں cohort study cohort کہتے ہیں same خصوصیات کے حامل لوگ کسی same disease کے حامل لوگ ہیں کسی same profession کے حامل لوگ ہیں کسی same جو supports کے حامل لوگ ہیں کرکٹر کا گروپ ہے diabetes کا گروپ ہے aids کے مریضوں کا گروپ ہے ٹھیک ہے تو same characteristics کے حامل لوگوں کو جب ہم study کرتے ہیں تو اس کو cohort study بولا جاتا ہے same profession same disease same problem کے حامل لوگوں کو جب آپ investigate کرتے ہیں it is known as cohort study ٹھیک ہو then آتا ہے trend study اب trend study سے مراد یہ ہے کہ ہم ایک سامپل لیتے ہیں population سے اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح کے trend یہ generate ہو رہے ہیں یہاں پہ لیکن لوگوں کا trend کدھر ہے وہ کس طرف جا رہے ہیں لوگ آئی ٹی کو لائک کرتے ہیں لوگ سائنس کو لائک کرتے ہیں لوگ آرٹس کو انگلیش کو لیٹریچر کو کس سبجیکٹ کو لائک کرتے ہیں تو یہ trend ہے ٹھیک ہے لوگ جو ہے وہ فیزیکل ایڈوکیشن پہ آ رہے ہیں ورچول ایڈوکیشن کی طرف جا رہے ہیں بلینڈ کی طرف جا رہے ہیں کدھر جا رہے ہیں اس کو ہم بولتے ہیں بھئی trend studies یعنی trend کیا لوگ کس سائیڈ پہ زیادہ چل رہے ہیں سامپل سیم ہوتا ہے سیم جو ہے ہمارا سامپل ہوتا ہے اس کو ہم جو ہے آہ آہ ریپیٹیڈ لی ٹھیک ہے ہم انہی انہی لوگوں سے again and again data collection کرتے ہیں اس کو پینل سٹڈی کہتے ہیں ریپیٹیڈ ابزرویشن اور سیم ویریابل اور شورٹ اور لانگ پیریڈ آف ٹائم یہ پینل سٹڈی ہو جائے گی اچھا پھر آتا ہے فالو اپ سٹڈی اب فالو اپ سٹڈی میں ہم کیا کرتے ہیں پہلے پچھلی سلائٹ پہ بھی ہم نے دیکھا ہے فالو اپ سٹڈی سے مراد یہ ہے کہ آپ نے کوئی پروگرام لانچ کی ہے تو اب آپ اس کی افیکٹیونیس دیکھتے ہیں کہ یہ جو پروگرام آپ نے لانچ کی ہے اس کے کیا نتائج نکلے ہیں اچھے نکلے ہیں برے نکلے ہیں کوئی نتائج نکلے کوئی فرق نہیں پڑا تو یہ فالو اپ سٹڈی ہیں ان کو آپ نے کوئی میڈیسن دی تو اس کا آپ دیکھیں گے کہ یہ محول چینج کیا تو کیا کوئی فرق پڑا یا نہیں پڑا ٹھیک ہو گیا جی ٹھیک ہو گیا اچھا دوسرا کراس سیکشن بھی ہم نے پڑھ لیا اب یہاں پہ ہے ٹرین پروجیکشن سٹڈی اب دیکھیں ٹرین سٹڈی بھی آگیا اوپر ٹرین پروجیکشن سٹڈی بھی آگیا تو یہ ٹھیک ہے آج جو ہے وہ لوگ کس طرف جا رہے ہیں ٹھیک ہے مطلب ہمارے ہاں ٹرین پہلے یہ تھا کہ بچیوں کو لوگ نہیں پڑھاتے تھے اب جو ہے وہ لوگ بچیوں کو پڑھانا انہوں نے شروع کر دیئے تو یہ ہے ٹرین سٹڈی کہ لوگ جو ہے وہ بچیوں ہمارے گاؤں کی میں بات کروں کہ پہلے یہاں پہ سکول نہیں ہوتے تھے لوگ ہو رہے ہیں کہ ایک بندہ جاتا ہے تو باقی لوگ اس کو فالو کرنے لگ جاتا ایک ہے ٹرینڈ پروجیکٹ پروجیکشن کس کو کہتے ہیں فیوچر کی بات ہو رہی ہے تو فیوچر میں کس طرح کے ٹرینڈ ہوں گے یہ جو سٹڈی جب کی جائے گی نا اس میں دیویلپمنٹل سٹڈی میں تو یہ جو ہے وہ ٹرینڈ پروجیکشن سٹڈی ایک تو ہے کہ کرنڈ پروجیکشن کیا ہے اب لوگوں کو رجحان کس طرف ہے جی ہو جائے گا ٹرینڈ سٹڈی اور کل کو یعنی فیوچر میں لوگ کس چیز کو لائک کریں گے کس چیز کی طرف زیادہ مائل ہوں گے کون سے ٹرینڈ سٹ کریں پیٹرن کون سے سٹ کریں گے وہ ہمارا ٹرینڈ پروجیکشن سٹڈی کیا لائے گا تو یہ فیوچر کا ڈیفرنس ہے یہ فیوچر پردکشن ہوتی ہے اور یہ کرنڈ جو آپ کے ٹرینڈ سٹ ہو رہے ہوتی ہیں ان کو ٹرینڈ سٹڈی بولا جاتا ہے اس کے پاس تیسری ٹائپ ہے اس کے ہماری جو ریسرچ ہے وہ ہے انٹر ریلیشنل شپ سٹڈی میں ہم دو چیزوں کے دو فیکٹرز کے ریلیشن شپ